موسیقی میں بچپن سے ہی اپنے ابو اجداد اور لوگوں سے جنات کے متعلق مختلف باتیں سنتا آیا ہوں لیکن سائیکلوجی کا طالب علم ہونے کی وجہ سے مجھے ان باتوں پر کبھی کوئی خاص یقین نہیں آیا میرا جنات کے وجود سے ہرگز انکار نہیں کیونکہ جنات کے موجودگی کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے لیکن جس طرح لوگوں کے اوپر اثر یا پھر کسی جگہ سایا ہونے جسی باتوں سے مجھے شدید اقتلاف تھا میرا خون جلتا تھا جب لوگ ہر چھوٹے بڑے معاملے کو جنات پر ڈال دیتے ہیں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اکثر کسی نہ کسی گاؤں کی سیر کو ضرور جاتا ہوں تاکہ اس گہمہ گہمی والی زندگی میں کچھ پل سکون کے میسر آ سکے اس دفعہ میں اپنے دوست شاہد کے ساتھ اس کے گاؤں گیا جو کہ اندرونی میرپور سندھ میں ہے سفر اچھا گزر رہا تھا کہ میرے دوست شاہد نے ہمیشہ کی طرح جنات وغیرہ کے معاملات پر بحث کرنا شروع کر دی میں اسے ہر دفعہ کی طرح بحث میں جیتنے نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح اب معلوم ہو چکا تھا کہ جنات کے معاملے پر لوگوں کے کیا سوالات ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح کے جوابات دے کر خاموش کروایا جاتا ہے لیکن جب سے اس نے جنات کی باتیں شروع کی کچھ عجیب ہی مسئلے ہونا شروع ہو گئے کبھی میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا تو کبھی اچانک سے پیٹرول سارا کا سارا ختم ہو جاتا میں پڑا لکھا اور میچور انسان تھا اس لئے اپنے دوست کے سامنے کوئی نہ کوئی لوجک اور دلیل پیش کر دیتا کہ ان مسئلوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کھیڑ ہم مشکلات کو چھیڑتے ہوئے آخر کر اپنی منزل مقصود تک آ پہنچیں میں شاہد کے ساتھ اس کے گھاؤں پہلی دفعہ آیا تھا اس لئے شاہد کے گھر والوں پڑوسیوں اور رشتداروں نے مجھے بہت عزت دی میری دل سے خاطر مدارت کرنا شروع کر دی شاہد نے مجھے کھیت اور کلیاں خوبصورت جھیلیں سرسبز و شادہ باغات اور ہر وہ چیز دکھائی جو ہمیشہ سے میں کسی بھی گاؤں آ کر دیکھنا چاہتا تھا تین دن گزل چکے تھے اور میں نے ان تین دنوں میں شاہد اور اس کے گھر والوں کے چہرے پر ایک خاموش سی پریشانی دیکھی تھی لیکن اس رات جو ہوا اس کے بعد مجھے سب سمجھ آ گیا کہ وہ کیوں پریشان تھے رات کے کھانے اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے وہاں میں اور شاہد بھی تین چار سگریٹس پھوکنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئے شاہد کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا تاکہ رات میں شترنچ کھیل سکوں ابھی ہم شترنچ کھیلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک چیک بلند ہوئی جس سے میرے کان دو منٹس کے لیے سن ہو گئے میں فوراں ہی کمرے سے بھاگا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اتنی عبرتناک چیک کس نے اور کیوں ماری ہے لیکن جیسے ہی میں بھاگنے لگا شاہد نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا بشیر تو رہنے دے تیرے مطلب کی بات نہیں شاہد کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور جنات وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے میں نے اسے کہا کہ ایسے سیکڑوں معاملے میں نے سلجائے ہیں لہٰذا میں یہ بھی معاملہ سلجھاؤں گا میں نے شاہد سے بھی ساتھ چلنے کو کہا شاہد نے بتایا کہ اس کے بھائی کی بیٹی جو کہ بارہ سال کی ہے دو سال سے کسی جن کے بچے کے قبضے میں ہیں اور اکثر رات میں عشاء کے نماز کے بعد مناحل نام کی بچی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب اسلام آباد جیسے شہر میں پڑے لکھے لوگوں میں یہ شعور نہیں تو ان گاؤں کے جاہل لوگوں میں کیا خاک شعور ہوگا خیر میں نے شاہد سے ان تاثرات کا ذکر نہیں گیا ورنہ اس کی دل ازاری ہو جاتی میں اور شاہد اس کمرے کی طرف چل دئیے وہاں پوچھے تو عجیب ہی معاملات دیکھے وہ بارہ سالہ بچی اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی اتنی تیز چیخیں سنی ہوں گی سارا کا سارا گھر اس کمرے میں موجود تھا لیکن کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ بچی کو قریب جا کر اسے کابو کنٹرول کرتے کچھ گھر والے زور زور سے تلاوت کرنے میں مصروف تھے اور کچھ گھر والے اگر بتیاں چلا رہے تھے کچھ لوگ کچھ وظائف پر پڑھ کر پانی کی چھیٹیں مناحل پر پھیک رہے تھے میں نے ہر دفعہ کی طرح اپنا دماغ لڑایا اور مناحل کے قریب پہنچ گیا میں اس کے قریب بیٹنے ہی والا تھا کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا دور ہرجہ بشیر میں سوچ رہا تھا تین دن سے میں یہاں پر موجود ہوں تو لازمان اس بچی کو میرا نام پتا چل ہی جانا تھا میں نے کہا مناحل بیٹا مجھے سب پتا ہے کہ تم یہ ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو اور میں نے تمہارے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے مجھے یقین تھا کہ اتنی چھوٹی بچی میرے اس دماغ وار سے ڈر جائے گی اور یہ ناٹک چھوڑ دے گی لیکن اس نے پلٹ کر ایسا جملہ کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا بشیر اگر تجھے یہ پتا چل گیا ہے تو مجھے بھی یہ پتا ہے کہ تین سال پہلے تُو نے اپنے آفیس سے پورے پانچ ہزار چرائے تھے اور آج تک تُو نے وہ پیسے اپنے بوس کو واپس نہیں لٹائے میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کپ کپا رہے تھے کیونکہ جو مناحل یا اس کے اندر کے جن نے جو کہا وہ بلکل سچ تھا لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنے احساب کو کابو میں رکھنے کے لیے میں نے کہا ہاں میں نے وہ چُرائے تھے لیکن تمہیں پتا ہے کہ وہ میں نے خرج کس مقصد کے لیے کیے اس نے ایک زوردار کہکہ بلند کرتے ہوئے کہا بشیر اس بات کو چھوڑ یہ بتا کہ چرس چھپ چھپ کر کیوں پیتا ہے تو شاہد کے سامنے کیوں نہیں پیتا میرا دماغ بلکل سن ہو چکا تھا جنات کا ایسا انوکھا واقعہ میں نے نہ ہی اپنی زندگی میں دیکھا تھا نہ تو کسی اور سے سنا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید اس بچی کے سامنے بیٹھا تو وہ میری عزت کے پرخچے اڑا دے گی ابھی میں آہستہ آہستہ خاموشی سے کھڑا ہونے لگا تھا کہ اس نے چھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کا ہاتھ اتنا بھاری اور طاقتور تھا کہ مجھ جیسے اسی کلو اور چھے فٹ لمبے انسان میں بھی اس سے ہاتھ چھڑوانے کی طاقت نہ تھی میرا دل بند ہونے ہی والا تھا کہ میں نے اس بچی اور اس کے اندر کے جن سے سچے دل سے رو رو کر مافی مانگی میں نے کہا کہ میں سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مناحل بیٹا تم ناٹک کیا ایکٹنگ نہیں کر رہی اور تمہارے اندر واقعی میں کوئی مخلوق موجود ہے اس مناحل بچی نے ایک بار پھر وہی زوردار چیک ماری اور بے ہوش ہو گئی میں ان تمام گھر والوں کے سامنے بہت شرمندہ تھا نہ ہی شاہد سے نظریں ملا پا رہا تھا میں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی اور پھر اس دن کے بعد سے نہ ہی میں نے چرس پی نہ ہی کبھی چوری کی اب ہر مہینے میں شاہد کے گھر ایک دن کے لیے ضرور چاہتا ہوں اور مناحل پر جب وہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو میں بھی اس جن کی بچی کو عدب سے سلام کرتا ہوں جس سے مجھے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے